پہلا نشریہ سمات کیجئے ابتدا میں پیش خدمت ہیں اس وقت کی اہم سرخیاں صاحب سمو و امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی کے 137 سیشن کے اجلاس میں شرکت کی ہے قطر کی وزارتی کانسل نے کہا ہے کہ کورونا وائرس کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے ملک میں نافذ احتیاطی تدابیر کو جاری رکھا جائے گا قطر نے لیبیا میں قومی حکومت کو پارلیمنٹ کی جانب سے اعتماد کا ووٹ ملنے کا خیر مقدم کیا ہے اور امید ظاہر کی ہے کہ نئی حکومت جامع سیاسی حل کے لیے راستہ ہموار کرے گی اور انٹرنیشنل سیکیورٹی کانسل نے میانمار میں عوام پر فوج کی جانب سے تشدد کے واقعات کی شدید الفاظ میں مضمت کی ہے اور اب پیش خدمت ہے اردو ریڈیو قطر سے آج کا پہلا مفصل نشریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحب سمو و امیر اور آئیو سی کے رکن شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے انٹرنیشنل آلمپک کمیٹی کے ایک سو سیتیس میں اجلاس میں شرکت کی یہ اجلاس کمیٹی کے صدر ڈاکٹر توماس بخ کی صدارت میں ویڈیو کانفرنسنگ ٹیکنالوجی کے ذریعے بلائے گیا اجلاس میں ایگزیکٹیو آفیس کے ممبرز آئیو سی کے ممبرز اور بین الاقوامی اسوسییشنز اور قومی علمپک کمیٹیز کے سربراہان نے شرکت کی اجلاس کے دوران علمپک سرگرمیوں کو بہتر بنانے سے متعلق امور اور ایجنڈے پر درج دیگر موضوعات پر غورخوض کیا گیا اور مناسب فیصلے کیے گئے میٹنگ کے دوران ڈاکٹر توماس بخ کو آئیو سی کا دوبارہ صدر منتخب کیا گیا قطری علمپک کمیٹی کے صدر شیخ جوان بن حمد آل ثانی نے بھی اس اجلاس میں شرکت کی قطر کی وزارتی کانسل نے دیوان امیری میں بلائے گئے ہفتوار معمول کے اجلاس میں فیصلہ کیا کہ کرونا وائرس کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے ملک میں نافذ احتیاطی اقدامات پر عمل درامت کو جاری رکھا جائے گا وزیر آزم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی کی صدارت میں بلائے گئے اجلاس کے دوران مجلس شورا کی سفارشات پر وقف سے متعلق مسابدہ قانون اسی طرح کمپنیوں کے قوانین میں ترمیم کے بارے میں مسابدہ قانون کے اجرا کے لیے ضروری اقدامات کی منصوری دی گئی کابینہ نے اوساکہ ایکسپو جاپان ٹوئنٹی ٹوئنٹی فائب میں قطر کی شرکت کی تیاری کے لیے ایک کمیٹی کی تشکیل کے متعلق وزارتی تجارت و سنات کی جانب سے پیش کی گئی تجویز کو بھی منظوری دی اجلاس میں عرب لیگ کی معاشی اور سماجی کانسل کے ایک سو ساتویں سیشن کے نتائج کا جائز حلیہ گیا اور اس کے متعلق مناسب فیصلہ کیا گیا ایڈوائزری کانسل کے سپیکر جناب احمد بن عبداللہ المحمود نے جمہوریہ مالی کی عبوری پارلمان کے سپیکر جناب مالک دیاو کو ایک تحریری پیغام ارسال کیا ہے جس کا تعلق دونوں ملکوں کے آپسی تعلقات اور ان کو فروغ دینے کے وسائل اور امکانات سے ہے مالی میں قطر کے سفیر جناب احمد بن عبدالرحمن السنیدی نے ایک ملاقات کے دوران یہ پیغام جناب مالک دیاو کے حوالے کیا نائے وزیر آزم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبدالرحمن نال ثانی نے ایک وزارتی فیصلہ جاری کیا ہے جس کے روح سے جناب بدر عمر اسماعیل الدفعہ کو محولیات کی تبدیلی اور سسٹین ایبلیٹی کے امور کے لیے وزیر خارجہ کا خصوصی ال جی مقرر کیا گیا ہے قطر اور اقوام متحدہ نے دوہا میں انسانی امور کے متعلق اقوام متحدہ کے رابطہ دفتر کے قیام کے لیے ایک معاہدے پر دستخط کر دیئے ہیں یوینو میں قطر کی مستقل مندوب صفیر شیخ آلیہ احمد بن صیف آلثانی اور یوینو کے سیکریٹری جنرل کے سیکریٹری براہ انسانی امور اور ہنگامی امداد کے کوارڈینیٹر جناب مارک لوکوک نے اس معاہدے پر دستخط کیے دوہا میں اس دفتر کو قائم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسانی کام کو زیادہ بہتر انداز میں مربوط کیا جائے تنازیات کو حل کرنے اور سالسی کے حوالے سے قطر کے کردار کے بین الاقوامی اطلاف کے طور پر اقوام متحدہ نے قطر کے وزیر خارجہ کے خصوصی الچی براہ انصداد دہشتگردی اور تنازیات میں سالسی ڈاکٹر مطلق بن ماجد الگہتانی کو سال دوہزار بیس کا بہترین مذاکراتکار کائی وارڈ دیا ہے ڈاکٹر الگہتانی نے اس موقع پر کہا کہ اختلافات کو حل کرنے کے لیے نئے اور انویویٹیو طریقے تلاش کرنے کی ضرورت ہے انہوں نے ایک بار پھر قطر کے موقع کو دہراتے ہوئے کہا کہ قطر افغان امن مذاکرات کی حمایت کرتا ہے اور اس ملک میں پائیدار تصفیہ تک پہنچنا چاہتا ہے وزارت سہت نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں کورونا وائرس کے چار سو تیہتر نئے کیسز ریجسٹر کیے گئے ہیں جبکہ مزید تین سو سات کنفرمڈ پیشنٹ سے ہتیاب ہو گئے ہیں اور اس طرح اس وبا سے ریکور ہونے والوں کی کل تعداد ایک لاکھ چھپن ہزار نو سو انیس ہو گئی ہے وزارت سہت نے زور دے کر کہا کہ وائرس کے خلاف ملنے والی ان کامیابیوں کو باقی رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ احتیاطی تدابیر پر سختی کے ساتھ عمل جاری رکھا جائے ملک میں کوویڈ نائنٹین کی تازہ ترین صورتحال کے متعلق کل رات بلائے گئی پریس کانفرنس کے دوران ایچ ایم سی میں کیمریکل ڈیسیز ڈیپارٹمنٹ کے سربراہ اور نیشنل اسٹریڈیجک گروپ کے صدر ڈاکٹر عبدالعطیف الخال نے کہا کہ ویکسینیشن کے نیشنل پروگرام کے تحت اب تک تین لاکھ اسی ہزار سے زیادہ لوگوں کو ویکسین دی جا چکی ہے انہوں نے کہا کہ ہیلتھ منسٹری ویکسین لگانے کی رفتار کو بڑھانے کی کوشش کر رہی ہے اور امید ہے کہ سمر کے آتے آتے قطر میں رہنے والوں کی ایک بڑی تعداد کو ویکسین لگائی جا چکی ہوگی کوویڈ نائنٹین کی تازہ صورتحال کو واضح کرنے کیلئے وزارت سہت کی جانب سے بلائے گئی پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے حمد میڈیکل کارپریشن میں آئی سی یو ڈیپارٹمنٹ کے سربراہ ڈاکٹر احمد المحمد نے گزشتہ دو ماہ کے دوران کرونا کے کیسز میں ہونے والے اضافے کی وجہ سے ان مریضوں کی تعداد میں بڑھنے کی طرف اشارہ دیا جن کو علاج کے لیے اسپتال میں داخل کرانا ضروری تھا انہوں نے کہا کہ اس صورتحال کے نتیجے میں اسپتالوں میں کوویڈ نائنٹین کے مریضوں کے لیے بیڈز کی تعداد میں بھی اضافہ کرنا پڑا اور اس طرح کرونا کے لیے مخصوص اسپتالوں میں گنجائش کو ساٹھ سے ستر فیصد تک بڑھا دیا گیا ہے یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر ایف ایم وانو سیون سے سن رہے ہیں امریکہ کے وزیر خارجہ جناب انٹونی بلنکن نے کہا ہے کہ امریکی حکومت ایران کے حوالے سے کوئی بھی قدم اٹھانے کے لیے امریکی کانگریس حلیف ممالک اور میڈل ایسٹ میں اپنے پارٹنرز کے ساتھ صلاح مشورہ کرے گی انہوں نے کہا کہ امریکہ ایران کو دوبارہ ایٹمی معاہدے میں شامل کرنے میں دلچسپی رکھتا ہے مسٹر بلنکن نے مزید کہا کہ واشنگٹن نے تو ایران کے ساتھ مذاکرات کی یورپی دعوت بھی قبول کر لی تھی لیکن تہران نے ہی انکار کر دیا دوسری جانب ایران کے صدر حسن روحانی نے کہا ہے کہ واشنگٹن نے ایٹمی معاہدے سے نکلنے کے لیے جب مذاکرات نہیں کیے تو اب اس معاہدے میں اس کے دوبارہ شامل ہونے کے لیے بھی مذاکرات کی ضرورت نہیں ہے قطر کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں لیبیا کی نئی حکومت کو مکمل سپورٹ کرنے کا اعلان کیا ہے تاکہ وہ لیبیا کے عوام کی ترقی خوشحالی اور استحقاب کی امنگوں کو پورا کر سکے بیان میں امید ظاہر کی گئی ہے کہ نئی حکومت جامع سیاسی حل کے لیے راہ کو ہموار کرے گی جس میں لیبیا کی سالمیت کا تحفظ ہوگا عوام کے حقوق کا احترام ہوگا اور قانون اور سویل اداروں پر مشتمل ریاست کی تشکیل ہوگی واضح رہے کہ لیبیا کی پارلیمنٹ نے جناب عبد الحمید الدبیبہ کی قیادت میں نئی حکومت کو اعتماد کا ووٹ دے دیا ہے یمن میں آئینی حکومت کتاب فوجی دستوں نے اعلان کیا ہے کہ انہوں نے مارب اور تائز میں شدید لڑائی کے بعد الہوسی گروپ کے خلاف بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں اور کئی علاقوں کا کنٹرول دوبارہ حاصل کر دیا ہے اور انٹرنیشنل سیکیورٹی کانسل نے مینمار میں بچوں نوجوانوں اور خواتین سمیت پرامن مظاہرین پر فوج کی جانب سے تشدد کے واقعات کی پرزور الفاظ میں مضمت کی ہے سیکیورٹی کانسل نے متفقہ طور پر ایک اعلان میں مینمار کے فوجی لیڈروں پر تنقید کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ اس کرائسز کا پرامن حل تلاش کیا جائے واضح رہے کہ سیکیورٹی کانسل کے اس اعلان میں چین بھی شامل ہے آج کا پہلا نشریہ ختم ان سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سنیجئے صاحب سمو ومیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے انٹرنیشنل علمپک کمیٹی کے ایک سو سینٹیسویں سیشن کے جلاس میں شرکت کی قطر کی وزارتی کانسل نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے ملک میں نافذ احتیاطی تدابیر کو جاری رکھا جائے گا قطر نے لیبیا میں قومی حکومت کو پارلیمان کی جانب سے اعتماد کا ووٹ ملنے کا خیر مقدم کیا ہے اور امید ظاہر کی ہے کہ نئی حکومت ایک جامع سیاسی حل کے لیے راستہ ہموار کرے گی اور انٹرنیشنل سیکیورٹی کانسل نے میانوار میں عوام پر فوج کی جانب سے تشدد کے واقعات کی پرزور الفاظ میں مضمت کی ہے اردو ریڈیو قطر ایف ایم وانو سیون سے آج کا پہلا نیوز بلٹن اپنے اختتام کو مہنچا ہمارا دوسرا نشریہ شام ٹھیک ساڑھے سات بجے پیش کیا جائے گا آج کے اس بلٹن کو آپ تک مہنچانے میں ہمارا ساتھ دیا خالد المری نے اسلام علیکم دستوں میں ہوں شیخ دور مجھے امید ہے کہ ویڈیو آپ کو انفرومیٹک لگی ہوگی اسی طرح قطر اپڈیٹ آتے رہنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل گفشف پیچھے شیخ دوریو چینل کو سبسکرائیٹ کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر ضرور دیجئے تھانکیو